پاکستانی کے لئے ٹیم کو نیوزیلنڈ کے ہاتھوں عبرت ناشکاس اور محمد عمر کے فینس کے لئے بڑی خوش خبری ہے محمد عمر کے اگلا میچ کلیں گے کیا واپس آ رہے ہیں اگر آپ محمد عمر کے فین اور آپ چاہتے ہیں کہ محمد عمر پاکستانی ٹیم میں واپس آ جائیں تو آپ نے اس ویڈیو پہ کم از کم پانچ سو لائکس کمپلیٹ کرنے یعنی 500 لائکس تو آپ کمپلیٹ کر لیں گے پانچ سو فینس تو عمر کے لازمی ہوں گے اور آپ نے جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے آمر کا فین ہے تو اس نے کمینٹس میں ٹائپ کرنا ہے کام بیک آمر دیکھئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو شامل ہونا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت کام ہے گنتی میں اور میں اور تقریباً 90 پرسنل لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی نسیم شاہ کی تو کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں نسیم شاہ جیسا ہی رہا پاکستانی ٹیم کو نہیں ملے گا جب میں نے سنٹرل کنٹیکٹ دیکھے اور اس میں ایک اٹیگری کے اندر جن کو پچاس لاکھ تقریباً دیا جا رہا ہے منتلی ان کی سیلری دی جا رہی ہے اس میں شاہین ہے رزوان ہے اور ساتھ ہی بابر آزم ہے مجھے لگا جیسے چار کو ہونا چاہیے تھا نسیم شاہ کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا کہ کوئی تینوں فارمٹ کھلتے ہیں نسیم شاہ سو نسیم شاہ کے ساتھ ادھر تو تھوڑی زیادتی ہوئی ہے اب ان کی جو کا حسن علی کو شامل کیا گیا یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے سی پیل میں سولہ وکٹے آمیر نے لیئے ہیں آمیر لیڈنگ وکٹے کر ہے وہاں کا اپنی ٹیم کو بڑی زبردست میچ جتوائیں اور آپ نے حسن علی کو شامل کیا جو پچھلے ایک سال کے اندر ونڈے کرکٹوز نے کھیلی نہیں ہے دنیا کی کوئی لیگ نہیں کھیرا کوئی اس نے پرفارمٹ نہیں کیا یعنی ڈیزیو کون کرتا ہے آمیر ڈیزیو کرتا ہے آپ ساڑھے تین سو رنز چیز کروا رہے ہیں اگر آمیر ہوتے تو شاید آپ مقابلہ جی سکتے تھے تینکس